اس سمیں ہم موجود ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکا کولیجر سرکاری ہسپیٹل میں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سیکٹر 32 کے نجدیک جو ہے کس طرح سے ایک پچاس سال کے ایک وقتی نے جس کا نام برجو چودری بتایا جا رہا ہے اس نے جو ہے سندگس پرسیتیوں میں فانسی لگا لی اور ان کے جو تمام پریجن ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے یہ میند مجدوری کرنے کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ ہی آیا تھا بیرو کلونی نورمیل چونک کے پاس کل یہ کام پہ نہیں گیا تھا کچھ بیمار سا تھا تھوڑا دماغ سے بھی پریسان تھا اور سارے کام سے جا رہے تھے یہ گھر پہ کمرے میں اکیل ہی تھا جب ان کی لڑکی اگر آڑی آئی تو اس سمیہ انہیں فانسی لے لی تھی یہ علاج کے لیے جلدی جلدی یہاں لے کے آئے یہ یہاں ڈکٹر صاحب نے ڈیڈ کو سیت کر دیا جی کیا نام ہے اس کے عمر ہے پچاس سال برجو اس کا نام ہے تو کیا کاروائی کی جاری ہے دیماغی پریسان تھے دیماغ سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے اور اس طرح ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس سے جھگڑا ہوا تھا کیا وہ پریشانی چل رہی تھی جس کا رن برجو جودری جی نے ایسا قدم اٹھایا جی میں تو تھا نہیں وہاں پہ اب گھری پریوار میں سب کو لڑایا ہوتا ہے اب پتہ نہیں ان کو کیا ہوا نہیں ہوا میں تو پھون کرنے کے بعد آیا تھا جھگڑا بھی چل رہا تھا کچھ ایسا ہوا تھا نہیں آپ دیکھو گھر پریوار بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں ان کی جو پتری ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئے لیکن ایسی آخر کار کیا وجہ تھی کام نہیں تھا یا گھر میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن کہیں نہ کہیں دماغی طور پر مانسک طور پر جو ہے پریشان چل رہا تھا اور جس طرح سے جو ہے انہوں نے فاسی رگا کر اپنی آتمتیا کر لی اور آپ اس سمیں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شہر کا جو پوست مارٹم ہے کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپٹل میں چل رہا ہے اس سمیں ان کی پتری ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے بہن جی کیوں آخر کار آپ کے پتری دوارہ اس طرح کا قدم اٹھایا گیا کیا پریشانی چل رہی تھی سر لڑا ہے جگ رہا تو ہوتا ہے دنیا سر ہم لوگ کم آنے آئے گریب ہیں دوپیسہ کم آئے گی نہیں تکیسے بھالوچاک دیکھیں گے کیا کام بھی کم چل رہا تھا ہاں کام نہیں کر رہا تھا اس کا دہ پر نے ایٹا گیر گیا ہے کام کر رہے تھے میستری درد اس کو بیچیں رہا تھا میں بھلا نہیں کرو گی چلو اپنا گھر دیا جھگڑا بھی ہوا تھا آپ سے ہاں جھگڑا تو ہوا ہے دو دن پہلے کچھ نہیں فالتو زیادے نہیں ہوا تو کیا پتا چلا آپ کو کل کیا دیکھا میں یہاں پر نہیں تھے گھر پر میرے بیٹی کام پر سائے میں دو بچے اس کو لانے گئی ہے دیکھا کیا فاصلہ گئی ہوئی ہے ہاں وہ میرے بیٹی دیکھیں کیا نام آپ کا لالیتہ دی بہت ہی دکھت سمچار آپ یہ سمیں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکا کولیج سرکاری ہسپیڈل میں ہم موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس جو ہے کاروائی کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اور پچاس ورشیے پچاس ورشیے ایک سکس نے ایک آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ مارڈم کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور آتھمتیا کر دی ہے یہ لائیو تصویریں سے میں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکا کولیج سرکاری ہسپیڈل سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بالکل آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہ کلپنا چاولہ میڈکا کولیج سرکاری ہسپیڈل کے پوسٹ مارڈم ہاؤس میں ہم موجود ہیں جہاں پر پولیس جو ہے کاروائی کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اور کس طرح سے پچاس سال کے ایک وقتی جس کا نام برجو چودری ہے سیکٹر 32 کے نجدیگ نورمیل چوک کے نجدیگ جو ہے اس نے فاسی لگا کر آتھمتیا کر لی دو دن پہلے گھر والی سے بھی زھگڑا ہوا تھا لیکن کیا کچھ کارن رہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا ستا پولیس جو ہے سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے چانبن کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ رہے تھے کاروائی کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکا کولیج کاری ہسپیٹل کے پوسٹ مارڈم ہاؤس میں ہم موجود ہیں جہاں پر جس طرح سے پولیس کو جانکاری ملی کی کارنال کے سکٹر بتیس پولیس چونکی کے نزدی کے کلونی پڑتی ہے وہاں پر پچاس سال کے وقتی برجو چودری نے فانسی لگا کر جو ہے آت پتہ کر لیا جس کے بعد پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی ہے اور کس طرح سے جو ہے شب کو لے کر لائے جاتا ہے اور اب جو ہے شب کا پوسٹ مارڈم جو ہے کارنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں کروایا جا رہا ہے اور پولیس کی جو ٹیمیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی پتری نے بتایا کہ ایک سے دو دن پہلے ان کے ساتھ بھی جگڑا ہوا تھا لیکن کام بھی جو ہے نہیں چل رہا تھا جس کارن جو ہے انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر بتیس تسانہ سے جو جان چاہدکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور شب کا جو پوسٹ مارڈم ہے کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں کرائے جا رہا ہے اور پوسٹ مارڈم کرائے جانے کے بعد جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے گا ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال تو یہ لائیو تصویر ہے اس میں آپ کرنال کے کلپنا چاولہ میڈک کولیج سرکاری ہسپیٹل کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پچاس ورشی ہے ویڈیو چودری دوارہ جو ہے آتمتیا کر لی گئی ہے لیکن کارن ابھی کچھ پشت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پریوار کے لیے بہت ہی دکھا سمچا رہا ہے تمام پریوار کے جو لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو ویڈیو چودری کا جو شب ہے ان کے شب کا جو پوسٹ مارڈم ہے وہ کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں کرایا جا رہا ہے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے سیکٹر 32 33 پولیس تھانے کا یہ معاملہ ہے اور آپ اس سمیں لائیو تصویرے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈک کولیج سرکاری ہسپیٹل سے دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شب کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور پوسٹ مارڈم جو ہے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈک کولیج سرکاری ہسپیٹل میں کرایا جا رہا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام پریوار کے لوگ ہیں ان کے بھی جو ہے پولیس کے جو جانچہ دکاری ہیں وہ بیان لیتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور جو مریتک ہے مجدوری کیا کرتے تھے پچاس سال ان کے عمر بتائی جا رہی ہے ورجو چودری نام ہے اور کیوں آخر کار انہوں نے آت متحقی اس بارے میں جو ہے پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن اتنا جرور ہے جو جانکاری ملی ہے جو پتری نے بتایا کہ ایک دو دن پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا ان کے ساتھ اور کچھ کارنوش جو ہے کام بھی نہیں چل رہا تھا جس کے کارن بھی جو ہے وہ کافی مانسک طور پر پریشان چل رہے تھے اور اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈی کا کولیج سرکاری ہوسپیڈیس ہے جہاں پر پچاس ورشی ورجو چودری طرح آتمتیا کر دی ہے پولیس نے ان کے شف کا قبجے میں لے کر پوست مارٹم جو ہے کروا کر آگے کی کاروائی شروع کر دیا ہماری آپ سبی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کامل میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال کرنال بیکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر حریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے آپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام آپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا آپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوسٹ کا آپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائیلائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیو ویڈیوز کا اوپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی